بسم اللہ الرحمن الرحیم ورنمنٹ کی طرف سے ایجوکیشنل منسٹرز کی طرف سے اور جو منسٹرز ہیں وہ سارے کیا کیا ڈیسیجن لے رہے ہیں آپ تمام سٹوڈنٹس کے لیے گوڈ نیوز ہے دو سٹوڈنٹس گوڈ نیوز ہے تو اس سے بہلے جنہیں سٹوڈنٹس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں گے تو فیدہ آپ ہی کا ہونا ہے میں کسی کو فورس نہیں کر رہا کیونکہ آپ تمام سٹوڈنٹس کی ہیلپ کے لیے چینل بنایا گیا تو سبسکرائب لائک اور ویڈیوز کو میکسیمم شیئر کیا کریں تاکہ باقی سٹوڈنٹس کو بھی ہیلپ ملے اس چینل سے تو نمبر ون نمبر ون پہ جیسے یہاں سے یہاں سے گوڈ نیوز آ رہے ہیں اتنا میرا بھی خوش ہو رہا دل کہ آپ تمام سٹوڈنٹس کو گوڈ نیوز فوراں سے سنائی جائیں تو سبسکرائب آپ نے کر دیا ہوگا تو گوڈ نیوز سنیں بچوں گوڈ نیوز یہ ہے کہ ایڈوکیشنل منسٹرز کی طرف سے اعلان کر دیا گیا ہے کہ سال میں آپ دو ٹرم میں اگزیم دے سکتے ہیں دو ٹرم کا مطلب کیا ہے دو ٹرم کا مطلب یہ ہے کہ آپ چاہیں تو الیکٹیو سبجیکٹ کے پہلے اگزیمز دے لیں آپ چاہیں تو دوسرے جو سبجیکٹ ہیں ان کے اگزیمز پہلے دے لیں یہ آپ کی اب چوائیس ہے اور آپ کی چوائیس ہے آپ دو اگزیمز دینا چاہیں دو بکس کے اگزیم دانا چاہیں آپ کی چوائیس آپ چار بکس کے اگزیم دینا چاہیں آپ کی چوائیس اور آپ آٹھ بکس کے اگزیم دینا چاہیں وہ کس کی چوائیس وہ بھی آپ کی چوائیس یہ ایڈوکیشنل منسٹر نے آپ تمام سٹورنٹس کے لیے اعلان کر دیا ہے بقیدہ ان کا ٹویٹ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ٹویٹ آپ کو کیسے ملے گا وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا ساتھ ساتھ امپورٹنٹ باتیں بتاتا جاؤں گا کہ کیسے تینشن ہوتی آٹھ سبجیکٹس کے اگزیمز ایک ساتھ دینا ایک بہت بڑی تینشن ہے سٹوڈنٹس کے لیے یہ والا سٹپ گورنمنٹ نے ایجوکیشنل منسٹرین اٹھایا کیوں اٹھایا آپ تمام سٹوڈنٹس کی ہیلپ کے لیے کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ سٹوڈنٹس اگزیمز کے دنوں میں ڈسٹرب ہوں وہ چاہتے ہیں کہ سٹوڈنٹ ریلیکس رہ کے اپنے ایزی ہو کہ اپنے اگزیم سال میں دو بار دینا چاہے دے سکتے ہیں دو بار کیسے دیکھ سکتے ہو آپ دو بکس کے بھی دے سکتے ہو دو سبجیکٹ کے بھی دے سکتے ہو چار کے بھی دے سکتے ہو آٹھ کے بھی دے سکتے ہو ایک ساتھ بھی آٹھ کے آٹھ دے سکتے ہو یہ اب آپ کی چوائس ہے لیکن جو آپ کا ریزلٹ کارڈ ہوگا اس پہ بھی نہیں مینشن ہوگا یہ ایک بڑی گوڑ نیوز ہے اس پہ بھی مینشن نہیں ہوگا کہ اگزیمز اچھے نے دو بار دی ہیں یا تین بار دی ہیں جو بھی سین ہے لیکن آپ کا ادھر ریزلٹ پہلے کتنا آئے گا لیکن آپ اگزیمز دو ٹرم میں دے سکتے ہیں یہ اب آپ کی چوائس ہے یہ فیصلہ کیا گیا ہے بڑا ڈیسیجن کیا گیا ہے بڑی خوشی والی بات ہے ایسی ایسی نیوز آ رہی ہیں تو میرا بھی دل کرتا ہے آپ تمام سٹورنٹس کے لیے ویڈیوز بنائے چاہے اور دوسرا ہم سٹیپ اٹھا رہے ہیں بار بار ہم سوشل میڈیا پہ یہ بات چلا رہے ہیں کہ ہمارے پاکستان کے اندر جو ہے یونیورسیز بنے اچھے اچھے بڑے بڑے کالجز بنے روڈ تو بن رہے روڈ تو بن رہے وہ بھی اچھا سٹیپ ہے گورنمنٹ کا یہ جو بھی ہے لیکن ہمارا جو ایڈیوکیشن کو اوپر اٹھانا تو ہم نے کالجز کو زیادہ بڑھانا ہے پاکستان میں جتنے کالجز ہوں گے میڈیکل کالجز ہوں گی یونیورسیز ہوں گی ہمارا پاکستان ہے اوپر اٹھے گا اور ہماری جو ینگ جنریشن ہے وہ آگیا آگی تو یہ ہم اس سٹیپ کو بہت زیادہ اٹھا رہے ہیں سوشل میڈیا پہ کہ ہمارے جو کالجز ہیں میڈیکل کالجز اور یونیورسیز ہمارے پاکستان میں اور زیادہ زیادہ بنائی چاہیں اور ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ہمارا چوہ ہے جو ہے جو آپ کی ایکسیمز ہو جانا ہونے چاہ رہے ہیں 2022 والے یہ بھی بڑے مزے کی ہیں اور ان کے بارے میں آپ پریشان بلکل نہیں ہونا کیونکہ آپ کو میں بتاؤں گا کہ آپ کے پیپر پیٹرن کیسے ہوگا اور پیرنگ سکیم کیسی ہوگی اور ساتھ ساتھ آپ تمام سٹوڈنٹس کے لیے میں اچھے اچھی ویڈیوز ساتھ ساتھ بناتے چاہ رہے ہیں اور بن گئے پوری کمپلیٹ ویڈیوز بن چکی ہیں 9 10 11 12 کلاس کے جو سٹوڈنٹس سے ان کے لیے امپورٹن گیس پیپر جو 2022 کے ایکسیمز میں آنے والے ہیں ان کوئسن ان کی ویڈیوز بن چکی ہیں وہ ہم ادھر سریز سٹارٹ کرنے والے ہیں ادھر آپ کو ویڈیوز ملیں گی گیس پیپر ملیں گے اگر آپ وہ پریپیر کریں گے تو انشاءاللہ اور سٹینڈنگ آپ کے مارکس آئیں گے تو یہ فیڈل بورڈ کی طرف سے انانسمنٹ کر دی گئی ہے جو ٹو سٹیپ میں اگزیمز لینے کا فیصلہ گیا گیا ان کے جو ایڈوکیشنل منسٹرز ہیں انہوں نے بے قیدہ طور پر ٹویٹ بھی کر دیا ہے ان کی ویڈیوز بھی آ چکی ہیں تو وہ بھی آپ کو ٹویٹر پر مل جائیں گی نہیں تو آپ کو نیکس ویڈیوز میں ادھر ہی میں منشن ساتھ میں کر دوں گا جیسے کوئی اور گولڈ نیوز آتی ہے انشاءاللہ وہ بھی میں بتاؤں گا تو آپ سے یہی کہتا ہوں کہ کوئی بھی اور کوئیسنز ہوں آپ کے وہ آپ ٹویٹر پر بھی پوچھ سکتے ہیں آپ کے ٹیچ ایمی ٹی وی کے نام سے امرا ٹویٹر ہے ادھر آپ پوچھیں انسٹاگرام پر بھی پوچھیں جو بھی کوئیسنز آپ پوچھا کریں میں بتانے کے لیے آپ کو تیار ہوں کیونکہ آپ سٹورنٹس کے ہیلپ کے لیے ہم بیٹھ ہیں ادھر تو آپ سٹورنٹس کے ہلپ لازمی کی جائے گے تو روکیسٹ کر رہا ہوں سبسکرائب لازمی کریں یار سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اپنے پیرنس کا ضرور چاہ رکھیں پانچ وقت کی نماز لازمی پڑھا کریں تھانکس فار وچنگ اللہ حافظ